اچھا ویس بھئی یہ کسی بھائی کا سوال آیا ہوا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے کسی نے مزید آگے کسی نے سوال کی ہوئے وہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وہ شرکت کریں گے تو وہ اس بارے میں آپ کی رائے پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے وہ تو انتقال اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور کاسم بھائی اور ان کے جو فالورز ہیں یا جو ان کے ساتھ جو ان کو ان دریمز پر بلیو کر رہے ہیں تو ان کا بھی یہ ایمان نہ ہے کہ ان سے یعنی کہ کوئی آمی اس طرح کی توف کر رکھیں وہ ڈیکلی وہ شرک ہے تو وہ کیسے غزوہ ہند میں شرکت کریں گے دوبارہ دیکھیں نام تو شاید منچن نہیں ہے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھجن دیکھیں غزوہ تو کہتے ہی اس جنگ کو ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کرنا تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں واپس یعنی زمین کے اوپر واپس تشریف لا کر غزوہ ہند میں شرکت کرنا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے کر جاتے ہیں تو جو اسرا ہے یعنی سفر ہے مکہ حجاز مقدس سے جرشلم تک بیت المقدس تک اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ میں جا کر تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں تو وہ انبیاء کہاں سے آئے تھے وہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ وہ واپس زمین کے اوپر تشریف لائیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر مبارک کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یعنی کہ جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں وہ اپنی قبور کے اندر اپنے جو ان کے روزہ مبارک ہوتے ہیں ان کے اندر وہ زندہ ہوتے ہیں اور انبیاء جو ہیں انبیاء جو ہیں وہ افضل الشہداء بھی ہوتے ہیں یعنی وہ ان کی پوری زندگی اس گواہی میں گزر جاتی ہے اور ان کی موت بھی اسی کے اوپر آتی ہے یعنی کہ وہ پوری کی پوری زندگی اس چیز کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئن معبود لے لا الہ الا اللہ کے اوپر وہ اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں یعنی وہ پوری زندگی ان کے گواہی ہوتی ہے یعنی شہادت ہوتی ہے اور جو ان کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہوتا ہے وہ بھی شہادت ہوتی ہے گوائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وعدانیت جس طرح اللہ کے رستے میں لڑتے ہوئے قتل کیا جائے جو شخص وہ بھی مردہ اس کو کہنا ہی غلط ہے جائز ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نزدیک زندہ ہوتا ہے تو جو شہید ہے وہ اگر زندہ ہے تو انبیاء تو افضل اور شہدہ ہیں وہ تمام امت سے زیادہ افضل ہوتے ہیں اور ان کی پوری زندگی اور ان کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ایک گواہی ہوتا ہے یعنی کہ شہادت ہوتی ہے اور افضل درجہ کی شہادت ہوتی ہے تو یہ بات بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں وہ اس طرح فوت نہیں ہوتے ان کی موت نہیں ہوتی جس طرح عام لوگوں کی ہوتی ہے اور جو سفر محراج ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس نبی کو چاہے سب کو چاہے اجازت دے سکتا ہے کیونکہ وہ زمین کے اوپر تشریف لائیں اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق کوئی بھی معاملہ کریں جیسے انبیاء اکرام کو پہلے حکم ملا تھا اس میں سفر اسرا میں اسی طرح غزوہ ہن میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر واپس تشریف لائیں گے لیکن جس طرح جو سفر محراج ہے سفر اسرا ہے اس کے اندر جب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے زمین پر اور انہوں نے مسید اکسا کے اندر نماز عطا فرمائی لیکن عام لوگوں نے نہ ان کو دیکھا نہ ان کا ادراک ہوا صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس کا ادراک تھا اس کی اجازت ملی اور انہوں نے ہی دیکھا عام لوگوں نے نہیں دیکھا اسی طرح معاملہ بات کا بھی ہے کہ جب بھی ایسے کبھی معاملہ ہوتا ہے یا ہوگا تو وہ اللہ ہی جانتا ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اجازت ہو جس کو پرمیشن ہو صرف اللہ تعالیٰ اسی کو دکھاتا ہے کہ جو یعنی کہ وہ جو انبیاء اکرام تشریف لائے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اسی طرح غزوہ ہند میں بھی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا صرف اسی کو دکھائے گا یعنی کہ امام مہدی کی قیادت میں جب غزوہ ہند لڑا جائے گا تو امام مہدی کو معلوم ہوگا اور شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ان کے کسی قریبی ساتھی وہ بھی شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں یا ان کو بھی معلوم ہو لیکن عام لوگوں کو اس چیز کا ادرات نہیں ہوگا باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام المہدی اور ان کے ساتھیوں میں شامل فرمائے اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس غزوے میں شامل ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شہادت کی موجود ہے موسیقا